نمشکر دوستو اور بھینوں پریگننسی میں کھانا پینا یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا سواگت ہے اس چینل پر آپ کو اس بارے میں جانکاری ہم دیتے ہیں کہ پریگننسی میں آپ کو کیا کھانا پینا چاہیے جس سے کہ آپ تو سوست رہے ہیں پریگننسی کال کے دوران آپ کا ہونے والا بچہ بھی ہمیشہ سوست رہے پیٹھ کے اندر بھی اور پیدا ہونے کے بعد بھی دوستو اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پریگننسی کے دوران جتنا ہیلڈی ہو سکے اتنی ہیلڈی چیزوں کا سیون کریں تاکہ آپ تو سوست رہے ہیں آپ کا بچہ بھی پیٹھ کے اندر صحیح ویٹ کا ہو سوست رہے مجبوط بنے آج کی ہماری چرچہ کا وشے ہے کہ کیا پریگننسی میں بھینڈی کا سیون کرنا چاہیے یا نہیں اور پریگننسی میں بھینڈی کا سیون کرنے سے کیا فائدے یا نقصان ہو سکتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم آپ کو ایک بات بتا دیتے ہیں گرمیوں کے موسم میں بھینڈی آپ کھاتے ہیں تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی صوبے کی بنائی ہوئی بھینڈی آپ کو شام کو نہیں کھانی اور رات کی بنائی ہوئی آپ کو اگلے دن صوبے نہیں کھانی تو اب بات آتی ہے کہ پریگننسی میں بھینڈی کا سیون کرنا چاہیے تو جی ہاں آپ پریگننسی میں بھینڈی کا سیون آسانی سے کر سکتے ہیں اچھے طرح سے پکا کر بھینڈی کا سیون کرنا آپ کو کئی طرح سے سواستلاب دیتا ہے آپ کو پوشن دیتا ہے آپ کے بچے کو بھی وہ ضروری پوشتر تو ملتے ہیں چونکہ اس کی کروث اور ڈیویلپمنٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو بھینڈی میں پوشن کی عدی بات کی جائے تو بھینڈی ایک طرح سے پوشن کا کھجانہ کہی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں اورجا، کاربو ہائیڈریٹ، فائبر، فیٹ، ہیلڈی فیٹ پائے جاتے ہیں پروٹین، ویٹامین اے، ویٹامین بی نائن، فولیٹ، ویٹامین سی، کیلشیم، میکنیشیم جیسے ضروری پوشتر تو پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے سواست اور بچے کے سواست دونوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں یدی بھینڈی کھانے کے پریگننسی کے دوران یعنی گربہ وستہ کے دوران بھینڈی کے سیون کے فائدوں کی بات کریں تو سب سے پہلے ایک اچھی بات ہے بھینڈی میں اس میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں تو ہیلڈی اب سادہ ہیں یعنی کی تھوڑا موٹے ہیں آپ تو ایسے میں بھینڈی کا سیون کرنے سے ویٹ گین اور ادھک نہیں ہوگا بھینڈی سے آپ کے شریر میں رائیبو فلیونگ اور فولیٹ بھرپور ماترہ میں ملتے ہیں جس سے بچے کے سواست کا وکاس بہت اچھے سے ہوتا ہے اور بچہ پیٹ کے اندر سواست رہتا ہے دوستو آپ کے شریر میں آئرن کے افشوشن کرنے کے لیے ویٹامین سی بہت ضروری ہوتا ہے بھینڈی میں پرچور ماترہ میں ویٹامین سی پایا جاتا ہے جس سے کی آپ کے شریر میں آئرن کا ایبزورپشن افشوشن اچھے سے ہوتا ہے آپ کے شریر میں کھون کا نرمان اچھے سے رہتا ہے اور آپ کو کبھی بھی کھون کی کمی کی سمسیاں نہیں آتی اس کے علاوہ ویٹامین سی آپ کے بچے کے ایمیون سسٹم کو مجبوط بناتا ہے بچے کی توچہ اور کوشکاؤں اور ہڈیوں کے نرمان اور وقاس میں سہیتہ کرتا ہے بھینڈی میں فولیٹ اور فولیک ایسیڈ پرچور ماترہ میں پایا جاتا ہے یہ بہت ضروری پوشکتہ تو ہوتا ہے کیونکہ یہ بچے میں جنم جات دوش روکنے کی مدد کرتا ہے تو بھینڈی کا سیون کر کے آپ یہ سنشت کر سکتے ہیں کہ بچے میں کسی پرکار کی کوئی جنم جات روٹی یا دوش نہ ہو اور آپ کا پیدا ہونے والا بچہ ہر طرح سے سوست پیدا ہو بھینڈی میں بہت سارے انٹی اکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے اور آپ کے بچے کے ایمیون سسٹم کو مجبوط کرنے میں مدد کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے بھرن کے وقاس میں بھی یوگدان پردان کرتے ہیں یہ انٹی اکسیڈنٹ اور آپ کو کئی پرکار کی ہرٹ ریلیٹڈ پرابلمز ہوتی ہیں اور ڈائیبیٹیز کے خطرے سے بچانے میں بھی مدد کرتے ہیں یہ انٹی اکسیڈنٹ جو کی آپ کو بھینڈی کھانے سے ملتے ہیں دوستو پریکننسی میں پیٹ خراب ہونا یا پیٹ میں قبج ہونا آدھی سمسیاں بہت آدھیک دیکھنے میں آتی ہیں تو یادی آپ کے بھی قبج کی سمسیاں رہتی ہیں اور آپ پریشان رہتی ہیں تو بھینڈی کے لیگزیٹیو گن جو ہوتے ہیں وہ آپ کے قبج کی سمسیاں کو ہونے سے روکتے ہیں جس سے کی آپ کو بار بار پریکننسی کے دوران قبج کی سمسیاں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور آپ کا پیٹ بھی صاف رہتا ہے اور آپ کا کولیسٹرول لیول بھی نورمل رہتا ہے پریکننسی کے دوران نیند کمانی کی سمسیاں بھی ایک عام سمسیاں مانی جاتی ہے تو بھنڈی میں ٹرپٹو فین موجود ہوتا ہے جو کی ایک پرکار کا امینو ایسیڈ ہوتا ہے یہ ہے آپ کی مانسک صحت کو صدارتا ہے جس سے کی آپ کا مائنڈ جو ہے ریلیکس رہتا ہے ٹینشن فری، سٹریس فری رہتا ہے اور آپ کو اچھی نیند آتی ہے اس کے علاوہ بھنڈی میں پائے جانے والے کلینسنگ گن، ڈیٹوکسی فائنگ گن آپ کے پیٹ کو ساف کرتے ہیں آپ کے شریر میں سے ہانی کارک ٹاکسنز کو نکالنے میں مدد کرتے ہیں کل ملا کر بھنڈی کا سیون کرنے سے آپ کے شریر کی بھی سافائی ہوتی ہے اور آپ کا شریر ہیلڈی رہتا ہے اور جس کے فرد سوروپ آپ کے بچے کو بھی پورا فائدہ ملتا ہے دوستو یدی پریگننسی میں آپ بھنڈی کھاتے ہیں تو اس کے کچھ نیم آپ کو یاد رکھنے ہوتے ہیں سب سے پہلا نیم آپ کو باسی بھنڈی کا سیون نہیں کرنا ہوتا اور بھنڈی کو دھیمی آنچ پر پکانا چاہیے تاکہ اس کے پوشک تطو جو ہیں وہ نشٹ نہ ہو ہمیشہ ساف ستری تاجی بھنڈی کا پریوں کریں بھنڈی کو اچھی طرح سے دھو کر ہی استعمال میں لائیں تاکہ آپ کو پیٹ سے جڑی کوئی سمسیا یا انفیکشن کا خطرہ نہ ہو دوستو بھینو جیسا کی ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بھنڈی میں شریر کو ساف کرنے والے ڈیٹوکسیفائی کرنے والے گن پائے جاتے ہیں تو جب ایسا ہوتا ہے آپ کا شریر ساف رہتا ہے تو اس سے آپ کا بلڈ یعنی آپ کا رکت خون بھی ساف رہتا ہے تو ایسا جب ہوتا ہے تو بچے کو ساف خون ملتا ہے اور ضروری پوشن ملتا ہے تو بھنڈی کا آپ کو پریگننسی میں خاص کر گرمیوں کے دنوں میں بھرپور ماترہ میں سیون کرنا چاہیے اس سے آپ کو ہر طرح سے فائدے ملتے ہیں بس ضرورت سے زیادہ بھنڈی کا سیون نہیں کرنا چاہیے اس سے آپ کو دست لگ سکتے ہیں یا پیٹ سے جڑی انے سمسیا ہو سکتی ہے جیسے کی ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ صوبے کی بنی ہوئی بھنڈی شام کو نہیں کھانی اور رات کی بنی ہوئی بھنڈی اگلے دن صوبے نہیں کھانی کیونکہ بھنڈی بہت جلدی گرمیوں کے موسم میں خراب ہو جاتی ہے چاہے فریج میں رکھی ہو تو آپ کو کبھی بھی ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کبھی بھی باسی بھنڈی کی سبجی کا استعمال نہیں کرنا ہمیشہ تاجی بھنڈی کی سبجی ہی آپ کو پریگننسی کے دوران کھانی ہے بھنڈی کے نقصان کی بات کی جائے تو یدی آپ لیمٹ میں کھاتی ہیں تو کسی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہم ہر بار کی طرح ایک بات کہیں گے کہ ہر مہیلہ کا سواست ہیلتھ اور ہیلتھ پروبلم جو ہوتی ہے الگ لگ ہوتی ہے تو اپنے ڈاکٹر اور ڈائیٹیشن سے جب بھی ملے تب اس بارے میں آپ چرچہ کر لیں کہ کتنی بھنڈی آپ کے لئے کھانا سہی ہوگا اور کب آپ کو نہیں کھانی شاہیے تو بھینو یہ تھی آج کی جانکاری آشاء کرتے ہیں آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی تو آج کیلئے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیے وار